نمازکار میں وہ بشیف کیاگی آئی پیل دوہزار چوبیس کے بعد ہم نے لگاتار انیلیسیس کیا ہے کیکیار کو لے کر کہاں گلتیا نہیں کہاں کمجوریاں نہیں کہاں طاقت نہیں لیکن مجھے اب جب آئی پیل دوہزار چوبیس کے ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں تو ایک مجھے بہت بڑی کمی کیکیار کے کھیمے میں نظر آ رہی ہے ایک بہت بڑی کمجوری مجھے کیکیار کے کھیمے میں نظر آ رہی ہے اگر یہ کمی بھاری پڑ گئی تو کیکیار پر بہت بڑا سنکت من رہا سکتا ہے جس انداز میں کیکیار نے دیکھیں سب کچھ کھریدا گمبیر نے ہر طریقے کی کمی کو گمبیر نے دور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایک کمی کو گمبیر دور نہیں کر پائے اس ایک چھوٹی سی کمی کو گمبیر نے چھوڑ دیا گمبیر اگر چاہتی تو اس کمی کو دور کیا جا سکتا تھا اوکشن میں اس کا کمی کے کھلاریوں کے پیچھے جائے جا سکتا تھا لیکن گمبھیر نے وہ کمی ادھوری چھوڑ کر کہیں نہ کہیں جیسے چاند میں داگ ہوتا ہے اس طریقے سے ایک چھوٹی سی کمجوری چھوڑ دیا کے کیار کے کھیمے میں آئی پیل دوہجار چوبیس میں اگر گمبھیر کا داؤ فیل پڑ گیا تو کے کیار کے سپنے پر پانی پھر جائے گا یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں چونکہ دیکھیں اگر ہم اوکشن کو دیکھیں گوتم گمبھیر نے میچر اسٹارک کو کھریدا شاندار طریقے سے مطلب تیز گیند باجی کو مضبوط کر لیا مجیب کو کھریدا انہوں نے اپنی سپن گیند باجی کو مضبوط کر لیا منیش پانڈے کو کھریدا ردر فور کو کھریدا اپنی بلے باجی کو مضبوط کر لیا اس کے بعد میں انہوں نے گس اٹیکشن کو کھریدا اپنی گیند باجی کو مضبوط کیا چیتن سکاریا کو کھریدا اپنے بھارتیاں دیزگین باجو کو مضبوط کیا رامن دیپ شون کو خریدا تو ایک اچھا بھارتیاں اور لاؤنڈر مل گیا لیکن ایک کام گمبھیر نہیں کر پائے جس ایک کام کے چلتے گوتم گمبھیر کی اس وقت چرچہ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کے کیار پر یہ کمی بھاری پر سکتے ہیں دراصل اگر میں پچھلے کچھ میچز کو دیکھوں دیکھیں مجھے کوئی ڈاؤت نہیں ہے میں جب پورا بھروسہ ہے کہ یہ کھلاری اچھا پردسن کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی کو سیکنڈ آپسن ہمیسہ تلاش کر کے رکھنے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس اگر آپسن ہے تو آپ اس کو آجمع سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپسن ہی نہیں ہے تو آپ کے ساتھ مضبوری ہو جاتی ہے اس کھلاری کے ساتھ جانا خبر یہ ہے کہ گوتم گمبھیر نے رحمان اللہ گرباج کو رکھا ہے سب سے بڑیا بات ہے بہت اچھے کھلانی ہے تو پھانی کھلانی ہے بڑے اچھا پردسن بھی کر کے دکھایا ہے لیکن رحمان اللہ گرباج پچھلے تین چار میچز سے میں لگاتا نظر بنائے رکھا ہوں فیل چل دیں رن ان کا نہیں بنائے اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر رحمان اللہ گرباج فیل ہو گئی آئی پیل کے شروعاتی میچز میں فیل ہو گئی تو گمبھیر کے پاس اپسن کیا ہے گمبھیر کے پاس کوئی بھی ایسا وکیٹ کی پر بلیباج نہیں ہے جو ایک سو چالیس پچاس کے شٹرائک ایٹ سے کھلتا ہو بھرت جرور ہے کیس بھرت جرور ہے لیکن کیس بھرت ٹیسٹ کے وکیٹ کی پر بلیباج کے طور پر نہ جانے جاتے ہیں وہ ٹی ٹونٹی کے بلیباج کے طور پر نہیں جانے جاتے ہیں ان کا شٹرائک ایٹ ایک سو چالیس پیتالیس پچاس کا کبھی نہیں ہوگا وہ ایک سو پچیس تیس کے شٹرائک ایٹ سے بلیباجی جرور کر سکتے ہیں لیکن چالیس پچاس کے سٹرائک ریٹ سے رن نہیں بنا سکتے تو ایسے میں سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر گرباج فیل ہو گئی تو پھر کون ہوگا گمبیر کے پاس کیا اوپسن ہے گمبیر کے پاس موقع تھا وہ ایلکس کیری جیسے وکیٹ کیپر کو رکھ سکتے تھے جو اس وقت دھانسو فارم میں ہے کمال کی رن بنا رہے ہیں سیم بلنگز کو لے سکتے تھے وہ بڑے اچھے فارم میں ہے کےکیار میں کھیل بھی چکے ہیں شاندار پرفورمنس بھی کر کے دکھا رہے ہیں اور بھی بہت سارے وکیٹ کیپر تھے جن کو گمبیر لے سکتے تھے بھارتیاں کئی سارے وکیٹ کیپر تھے ویدیشی کئی سارے وکیٹ کیپر تھے جو ٹی ٹوئنٹی عددان میں کھیلنا جانتے ہیں تو ایسے میں سوال سب سے بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر رحمان اللہ گرباج فیل ہو گئے تو گمبیر کے پاس وہ کونسا توفانی وکیٹ کیپر ہے جس کو کھلایا جا سکتا ہے ٹرشٹن اسٹبز کو لے لیتے یاد ممبی نے چھوڑ دیا تھا دلی نے ٹرشٹن اسٹبز کو پکڑ لیا بہت کم داموں میں گوتم گمبیر چاہتے تو ٹرشٹن اسٹبز جیسے کھلاری کو پکڑا جا سکتا تھا وہ شاندار پرفورمنس کر کے دکھا رہے ہیں حال کے دنوں میں لیکن گمبیر نے کوشش ہی نہیں کی مطلب کسی بھی وکیٹ کیپر بلے باز کے پیچھے جانے کی کوشش ہی نہیں کی آئی پیل دو جات چوبیس کے اوپسن میں ایسے میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر گرباز فیل ہوگے تو کیا ہوگا گمبیر کے پاس دوسرا کوئی اوپسن ہے ہی نہیں گمبیر کس کھلاری کو آجمائیں گے کیسے کھلائیں گے کس کھلاری کو کھلائے جائے گا کیا بھرت آپ کے لیے ٹی ٹونٹی میں ایک چالیس پچاس کے حساب سے بلے بازی کر سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ نہیں کر سکتے تو یہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے کیکیار میں باقی سب کچھ پر بہتر ہے اچھی طاقتور ٹیم ہے گنباجی بلے بازی کے طور پر سپینرر کے طور پر اور لاؤنڈر کے طور پر کیکیار بہت سالیڈ ہے لیکن بس کے وال وکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ گمبیر کے پاس اوپسن نہیں ہے آپ کا کیا معنی ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کون سا کھلاڑی آپ کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے تھا جو ککیار میں آنا چاہیے تھا کمینٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک و شیئر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کیونکہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے تینکیو ری مچ